رحیم بیٹا آج کا ہمارا نائن کلاس کا ٹاپک ہے that is about the role of chlorophyll as light یہ ان دونوں کے رول کو بیٹا ہم الگ الگ پڑھیں گے اصل میں آپ اگر کہیں غور کریں تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ سر فوٹو سینسز میں چار چیزیں استعمال ہوئی تھی بیٹا ایک تو کاربن ڈی آکسائیڈ استعمال ہوئی تھی اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کاربن ایکسٹ آئی کہاں سے تھی جب ہم نے کہا تھا اپٹیک آف کاربن ڈی آکسائیڈ جب میں نے کہا تھا سٹو میٹا کے ذریعے سار آتی ہے اور کہاں استعمال ہوئی اگر آپ غور کہیں تو دارک ری ایکشنز میں کل ہم نے اسی کاربن ڈی آکسٹ کو استعمال کر کے اسے گلوکوز شریف بنایا تھا صحیح ہے اس کے علاوہ بیٹا دوسری جو چیز تھی that was water اور اگر آپ غور کریں تو کہاں سے آیا تھا ہم نے کہاں جڑوں سے گیا تھا پھر اوپر سے اس نے زائلم کے ذریعے اوپر گیا تھا انٹرسیللر سپیسز کے اندر جمع ہوا تھا وہاں سے سیلز نے اپنے مطابق لے لیا اور اگر آپ غور کریں تو اس میں وہ کہاں استعمال ہوا تھا لائٹ ری ایکشنز میں الیکٹرون کی ریپلیسمنٹ اور اوکسیجن کے سورس کے طور پر یاد ہے وہاں جو نیچے اوکسیجن نکلی تھی وہ water کو توڑ کے ہی نکلی تھی یہ بات بھی آپ کو چل گئی تیسری چیز اب دیکھیں تو light آتی کہاں سے یہ سب کو پتا ہے سورس کی روشنی سے یا پر بلو لگا دو ٹھیک ہے یا میرے جیسے بندے وہ کھڑا کھا دو جو آسے تو وہی روشنی نکلے نہیں لیکن light light کہاں استعمال ہوئی یہ تو ہمیں پتا ہے photosenses کے اندر electrons کو excite کرانے کے لئے لیکن اس کا تھوڑا سا چیز رہتا ہے کہ کونسی light تھی کس نے اس کو absorb کیا کیسے absorb کیا کہاں کہاں استعمال ہوئی کون کونسی زیادہ اچھی ہے تو یہ باتیں ابھی ہم پڑھیں اور پھر chlorophyll chlorophyll کہاں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس نے light کو جذب کرنا ہے ہے نا جی لیکن کہاں جذب کرنا ہے یہ کہاں ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے تھا helakoid membranes کے اوپر photo systems کی شکل میں تو میں نے پہلے ہی پتا دیا تھا لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا پتا ہے chlorophyll کی کتنی types ہوتی ہیں even first year کے lecture میں تو ان کے formulas بھی ہیں اور ان کی بقاعدہ structure بھی سمجھائی گئی ہے کہ یہ کہاں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم آج ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے تو امید ہے اور پھر ساتھ ہی اگر chance ملا تو ٹھیک نہیں تو کل کے lecture ہم limiting factors جب پڑھ لیں گے تو photosenses کا part end ہو جائے گا پھر respiration شروع ہو جائے گی وہ جو دوسری چیز تھی یاد ہے کچھ اور ATP میں ATP ہم نے سب سے پہلے پڑھ لیئے ہیں تو لہٰذا ہمارا سارے کا سارا bio energetics کا جو وہ پہلی diagram تھی رہا میں نے کہا تھا میں اسی کو کھول کھول کے explain کروں گا وہ complete ہو جائے گی صحیح ہے تو ہم start کرتے ہیں role of light سب سے پہلے تو جو light ہے نا بیٹا تو یہ کام کیا کرتی ہے یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں صحیح ہے light is used to excite یعنی increase the energy level of electrons ٹھیک ہے اور اس کا source کیا ہے sunlight بیٹا اگر آپ غور کریں تو sunlight کے اندر ہوتی ہے 7 different طرح کی روشنی یعنی 7 different wavelengths ہوتی ہیں violet indigo blue orange green orange اور red درمیان میں green yellow اور blue تینوں کٹھے آتے ہیں اب ان کی ترتیب مجھے بھول گی ابھی ابھی بھول لیے تھوڑی دیر پہلے صحیح ہے جی تو کیا ہوا کہ یہ جو 7 wavelengths ہیں نا یہ سارے کی ساری wavelengths برابر کام نہیں کرتی photosynthesis کے لیے اگر بیٹا آپ جو ہیں وہ green color کی light دیں تو photosynthesis نہیں چلے گا بہت حالان کہ آپ نے full بٹا بھلا بھلا جلا دیئے ہیں پر light photosynthesis کے لیے صحیح ہے کون کون سی the violet blue کتاب میں صرف blue لکھا ہے تو آپ صرف blue لکھیں گے ٹھیک ہے اور دوسری کون سی ہے that is orange to red orange ready بنتا ہے نا تو orange red یہ جو wavelengths ہیں these wavelengths are very effective یہ جو ان کو ہم کہتے ہیں ان کا action spectrum سب سے high ہے اس بات کو رہنے دو action spectrum کیا ہوتا ہے بس اتنی سی بات یاد ہو ویچھے وہ first year میں آپ پڑھیں گے what is action spectrum صحیح action spectrum کیا ہوتا ہے کہ ان کی effectiveness کتنی ہے photosenses کو بڑھانے میں تو جتنی یہ واری lights آپ دیں گے جتنی کم دیں گے پہلے تو ایک بات آپ یاد رکھیں وہ مجھے بھول گی تھی سورج کی جتنی روشنی پتے پہ پڑتی ہے نا اس کا 1% استعمال ہوتی ہے باکی ساری ضائع ہو جاتی یا reflect ہو جاتی ہے back یا آگے گزر جاتی ہے صحیح ہے یا وہ distort ہو کے heat کی شکل میں ضائع ہو جاتی ہے لیکن بہت کم یعنی only 1% آپ یہ بات اس میں لکھیں گے point کی شکل میں کہ that is یہ تیسرا point ہو گیا چوتھا only 1% of the light of the falling light is used in the photosynthesis سمجھ جاگی بیٹا یہ points ہے یہ اگر آپ لکھتے جائیں گے تو اچھا خاصہ سوال بھی بن جائے شورٹ question کے طور پہ رول of light آپ لکھ سکتے ہیں 5 ساتھ لائنیں ہی ہیں اور تو کچھ نہیں ٹھیک ہے نا جی اور اس کے بعد آخر میں ایک بات مجھے بھول گئی light کو absorb کون کرتا ہے تو میں وہ یہاں بتاؤں گا اور پھر آپ کو جوڑ گرین کلورو پلاسٹ پڑھا تھی ایک چیز ہوتی پیگمنٹ یہ بات آپ نے لکھنی نہیں ہے یہ وہ chemical substances ہوتی ہیں جو سورج کی روشنی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی these are the chemical substances which can absorb visible light صحیح ہے یہ light کو absorb کرتے photosynthesis کے لئے کون سا pigment ہوتا ہے color phil صرف chlorophyll نہیں ہوتا اور بھی ہوتے ہیں وہ تو green color کا ہے تو آپ مجھے کہہ رہے تھے green color کی light کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ بات میں ابھی سمجھ جاتا ہوں آپ پریشان نہ مجھے پتہ photosynthesis کے لئے تین pigment ایک ہے chlorophyll a chlorophyll a chlorophyll b and تیسرے ہے carotenoids carotenoids یہ تین طرح کے pigment ہوتے ہیں photosynthesis کے اندر 1 2 and 3 یہ بات آپ لکھ رہے ہیں pigment کا مدھا لگا اور پھر chlorophyll کی یعنی photosynthetic pigments کون سے یہ تین ہے ان کا بتا لگا main photosynthetic pigments chlorophyll ہے سب سے زیادہ یہی والا ہوتا ہے اور بس ایک definition پھر آپ سوال کہتا ہوں وہ definition کیا ہے وہ ہے بیٹا یاد آیا کچھ وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھ آ گیا chlorophyll molecules are arranged in the form of clusters of the thylakoid membrane those clusters are called as photosystems ٹھیک ہے جی یہ والی بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ sir photosystem اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ thylakoid membrane ہے اس کے اوپر یہ chlorophyll a صاحب ہے مختلف اور بھی ہیں ٹھیک ہے وہ سارے مل کے یہ یہاں پہ ایک reaction center ہوتا ہے ادھر chlorophyll a molecule ہوتا ہے باقی ایک primary electron acceptor ہوتا ہے یہ باتیں ساری چھوڑ دو بس اتنا یاد رکھو کہ light پڑتی ہے سر یہاں پہ اور یہ سارے antennas جو light کو جذب کار اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں antennas complex reaction center and primary electron اس کو چھوڑ دو بس سمجھا گی بیٹا بات کی تو یہ آپ کو لگے گا پتہ لگ گیا کہ سر تین طرح کے pigments ہیں main کون چھا ہے chlorophyll a is the main photosynthetic pigment باقی کیا کرتے ہیں باقی بیٹا یہ کرتے ہیں کہ جو روشنی اس نے جذب کی وہ اس نے chlorophyll بی کو دی اور جو chlorophyll بی نے جذب کی وہ اس نے بیٹا آپ اپنے دینرز کو کہا کہ آپ آٹ بیجے لینے آگے 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 ملائیگا کو لینے آگے 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 پھر ہمیں جلدی بیدرہ کرتے ہیں آگے لیکس ڈسٹر بیٹا بیٹا پورے آج آگے 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 ملائیگا آگے 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 سمجھا جو ہے this is what we say آگ آگے آگے سر chlorophyll a is of green color بیٹا یاد رکھیں دیکھیں یہ بھائی صاحب ہیں میں ان پہ light ڈالتا ہوں ساتھ different colors کی اور وہ کون سی ہوگی white ساتھ color وں color تھے باقی بچے کیا violet اور green اور yellow violet اور yellow properly نظر نہیں آتے اس لئے green نظر آتا ہے سمجھا آگئی ایک instrument ہے spectrophotometer وہ اس اصول پہ کام کرتا ہے کہ ساری light ڈالو اس کے اوپر جو جذب ہو جائے گی وہ تو رہ جائے گی جو باقی واپس نے جذب نہیں کی تو جو اس نے جذب کی وہ اس کا absorption spectrum ہوگا جو اس نے نہیں کی وہ امیشن spectrum ہوگا وہ واپس آگئی ہے سمجھا اس لئے chlorophyll green color کا نظر آتا ہے کیونکہ وہ green blue اور orange کو جذب کر لیتا ہے اور جو واپس بیجتا ہے ان میں سب سے main کون ہے green تو اس وجہ سے green نظر آجاتا ہے اگر وہاں yellow کی جگہ ساتھ یعنی یہ تین combination ہوتے ہیں green yellow اور pink تو پھر شاید pink نظر آجاتا شاید pink بھی سمجھے گئے نا بات کو آپ آخری point وہ یہ ہے بیٹا بیٹا باقی تین چیزوں کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے باقی دو ہیں ان کا کیا ایک وکیٹ کیپر کھڑا ہوتا ہے صحیح ہے تو اگر وکیٹ کیپر chlorophyll a جس نے main ballیں پکڑنی ہے تو اب اگر wide بہت بہت ساری wide آجائے تو وہ slip والا پکڑے گا نا تو اگر slip والا نہ کھڑا ہوتا تو وہ چوکا ہو جاتا صحیح ہے تو جو light یہ جذب نہیں کر سکتا وہ وہ کر سکتا ہے اب کتاب میں ایک line نہیں ہوئی ہے the wavelengths which are not absorbed by chlorophyll a are very effectively absorbed by chlorophyll b جن کو chlorophyll a جذب نہیں کر سکتا ان کو chlorophyll b زیادہ اچھے طریقے سے جذب کر فرما لیتا ہے اور same is with الٹا جو chlorophyll b نہیں جذب کر ایک ball catch کر نہیں ہوتا دو ball لیں کٹھی آگی تو ایک میں مکن ہو گا اس ساتھ والا بگڑے گا یہ ہوں دوسرا pigment ڈزول کرتا رہے گا تو proto financing کو زندہ level تک زندہ رکھنے کے لئے لائن تک کرتی رہے گی میں امید امید آپ کو سمیر رہے ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ازیاد دیتے اللہ